السلام علیکم آج ہم آپ کو فرنکفورٹ شوانہائن اینڈ ریسائن اس کے درمیان سے مائن جو گزر رہی ہے اس کے پھول کے اوپر کھڑے ہیں یہاں پہ ہم تو سورج کا کافی اچھا موسم بنا رہا ہے ابھی یہ لوگوں کے گارڈن بنے ہوئے ہیں چھوٹے چھوٹے اس سے یہ گارڈنس دکھاتے ہیں آپ کو یہ گارڈن ہے مجھے یہ بہت پسند ہے اور کافی اچھا بنا ہوئے وہ دوسرے والا جو پرلی طرف ہے اس میں پھول بنے آیا ہے اندر نے چھوٹا سا اور ایسے ہم گزر رہے ہیں ساپ گارڈیاں گزر رہی ہیں تو یہ گارڈنس کے اندر ہی لوگوں نے رہائش کا بھی کیا ہوا ہے نیچرلی آپ گارڈنس کے اندر رات کو سٹین ہی کر سکتے ہیں جرمن بولکن قابق جو ہے سٹین ہی ہو سکتا ہے رات کو اور یہاں سے آپ کو فینٹ فرک کا جو فیسٹیول ٹاور ہے وہ بھی آپ کو نظر آ رہا ہوگا میں نے تھوڑا زوم ان کی ہے زوم اوٹ کرتے ہیں اور آگے چلتے ہیں اس طرف نید ہے فرنکفورٹ نید اور اس طرف یہ فرنکفورٹ گریس ہے ہی میں چھٹی کے دن تھوڑی سی گواک فرم آ رہے ہیں آج اور تھوڑی سی آپ کو بھی سیار کروا دیتے ہیں کیا یاد کریں گے آپ دیکھا کریں گے نا یاد پتہ چل گیا ہمتے یہ بہت خوبصورت گارڈن نہیں بنے ہوئے کافی فضور سے بنے ہوئے ہیں تو لوگوں نے بہت سجائے ہوتے ہیں پھول لگائے ہوتے ہیں اس کے اندر ایسے ہو بھی لوگوں نے یہ اپنا چھوٹا سا مشکلہ بنایا ہوتا ہے یہ ابھی جو بس جا رہی ہے ائرپورٹ کی طرف جا رہی ہے اور یہاں سے جس ٹیٹ اپ میں اس وقت ہوں یہاں سے فرنکفورٹ کا جو ائرپورٹ ہے وہ سیون منٹ کی ڈرائیف کے اوپر ہے گرینری کا موسم ہے آج کل اور بہت خوبصورت مناظر لگتے ہیں یہاں سے ان کا انفرسٹرکچر جو ہے وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں روڈز کا بہت ویل منٹین ہے یہاں پڑھ سکتے ہیں اس کے اوپر بلیس ہے سٹڈ میٹھر گریس آئیم نیچے والا جو بورڈ ہے اوپر والے بورڈ کے اوپر لکھا ہے انڈسٹری پارک گریس آئیم یہ جہاں پہ میں چل رہا ہوں یہ والا ایریا جو ہے یہ پڑھسٹین کا ہے اور وہ سیکلیس کا ہے اور ایسے اب ہم چلتے جائیں گے آہستہ آہستہ یہاں سے ہم سیوڈیوں سے بھی نیچے جا سکتے ہیں لیکن ہم سیوڈیوں سے نہیں جائیں گے ہم جائیں گے اس طرف سے یہ بھی لکھا ہوا ہے ہوکسٹ نیٹ انڈسٹری پارک گریس آئیم انڈسٹریل ایریا گریس آئیم کدھا ہے وہ یہاں سے آئٹ سائیڈ پہ ابھی ہم اس ویڈیو کو کرتے ہیں یہاں پہ سٹاپ اور تھوڑا سا آگے جا کے آگے پھر گارڈنز آئیں گے اور پھر ان کی لیتے ہیں ویڈیو ابھی ہم یہاں سے دوبارہ شروع کر رہے ہیں اور اچھا پیو بنا ہوئے ہیں ہم اس طرف کو آگے کو مووو کریں گے اس طرف ہی اب شیلز پہ بتا رہے آپ کو سب سے اوپر لکھا ہے 6.6 کلومیٹر جو ہے فرانکفرٹ کا ائرپورٹ ہے فلوگھافن اس کے بعد 6.3 پہ کھلسٹر باک ہے اس کے بعد نیچے زندلنگن ہے 5.8 پہ اور نیچے ہے شوانہائم 2.1 کلومیٹر پہ جاں کہاں میں نے سٹارٹ کے آپ کو بتایا تھا شوانہائم اور یہ سارے جو کلومیٹر میرمنٹ ہے یہ سیکلسٹ اور پیڈلسٹ جو پیڈسٹین ہیں ان کے لیے اب بھی ہم جائیں گے آگے کی طرف ادھر کھم جائیں گے آگے اور پھر ہم دوری سے سٹاپ کریں گے تھوڑا سا آگے جا کے پھر ہم اس کو سٹارٹ کریں گے لینج ایک چھوٹے سے وقف ایک بعد ہم دوبارہ حاضر ہو گئے ہیں اور اب بھی ہم جا رہے ہیں اپنے گھر کی طرف اب آپ کو یہ بھی ہم بتا دیں کہ ہمارا گھر کام پہ ہے تاکہ آپ پہنچیں وہاں پہ بڑے چلاک بڑا سا یہ سیب کا درخت لگا ہوئے بڑا سا یہ جو پودہ ہے یہ لگا ہوئے ہے آلو بخارے کا اور ایسے یہ جرمن لیچی ٹائپ ہے اس کا ہے اور خوبصورت پودے لگے ہوئے ہیں یہ بھی گارڈنز ہیں لوگوں کے ابھی چونکہ دو ہفتے ہوئے ہیں جب سے ادھر یہ گرینری کا موسم شروع ہوئے ہیں پہلے تو بہت اجار سا تھا سارا اور یہاں پہ جو ہے جرمن آڑو جو ہیں وہ آپ کو دکھاتے ہیں ابھی وہ لگ رہے ہیں لگے نہیں ہیں ابھی یہ جرمن آڑو کا پود ہے یہ تینوں پودے جو ہیں اور اس کو یہ آڑو لگ رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ہم اس کو قریب لے جاتے ہیں اوکے تو اب ہم اس کا زوم اوٹ کرتے ہیں مزید آگے کی طرف بڑھتے ہیں تو یہ گفٹ آپ کو ہم پھول کرتے ہیں انجوائے کریں ان کو یہ سیب کا پودا ہے اور سیب کے پھول ہیں یہ اس کو سیب لگے گا یہ بہت خوبصورت جگہ ہے یہ اور بہت پیسپل محول ہے یہاں پہ آپ کو واک کرنی ہے فری ٹائم میں بچوں کے ساتھ یا فیملی گیٹ ٹو گیٹ آپ کرنا چاہتے ہو تو بہت اچھی جگہ ہے یہ یہ بینچ میرا فیوریٹ ہے اور یہ بہت اچھا آپ کو یہاں سے ویو دیتا ہے موسم اچھا آپ کافی گھنٹے یہاں بیٹھ سکتے ہیں اس بینچ کے اوپر آگے ہم بڑھتے جائیں گے سورج کی جو روشنی ہے وہ سبزے پہ پڑھ رہی ہے اور بہت خوبصورت لگ رہی ہے واو بادل چھائے ہوئے ہیں اور اب بھی میرے پاس ٹائم جو ہے وہ آٹھ بج گئے ہیں شام کے اور آج ڈیٹ ہے ٹوینٹی ایٹھ اپریل ٹوینٹی نائنٹین اور ایک گھنٹے کے بعد موسلا دھار بارش شروع ہوئے گی یہاں پہ انشاءاللہ پرندوں کے چہے چہانے کی آواز بہت حسین لگ رہی ہے اور وہاں پہ ایک خربوش ابھی بھاگ کی نیچے کی طرف گیا ہے اس طرف سے ہم آئے ہیں آئی ہوپس ہو کہ ویڈیو جو ہے وہ بہت زیادہ وائبریٹ نہیں کر رہی ہوگی کیمرہ بہت زیادہ ہیل نہیں رہا ہوگا میں کوئی پروفیشنل طریقے سے نہیں بنا رہا اید ایجسٹ گزر رہا تھا میں نے کہا چلو ویڈیو بنا لیتے ہیں اچھی جگہ لگ رہی تھی اچھی لگ نہیں رہی تھی مجھے پتا تھا اس کا کیونکہ میں ایک سر یہاں پہ آتا ہوں یہ بھی آلو بخارے کا پود ہے یہاں پہ ہم کھڑے ہیں یہ والا اور اس کو وائٹ آلو بخارے لگتا ہے ابھی ہم چلتے جاتے ہیں اور ویڈیو بھی لمبی ہو رہی ہے تو جو نیچر لبز لوگ ہوں گے ان کو تو اچھا لگ رہا ہوگا جو پھر نیچر لبز نہیں ہوں گے اللہ کرے ان کو بھی اچھا ہی لگے آئی تھنگ یہاں پہ مجھے دو منٹ کے لیے پاس کرنا ہوگا تھوڑا ساگے جا کے پھر اس کو میں کانٹینیو کرتا ہوں اس جگہ سے ہم پاس کرتے ہیں یہاں سے ہم پھر سٹارٹ کرتے ہیں اور یہ گارڈنز کا جو سلسلہ ہے وہ یہاں سے دوبارہ شروع ہو رہا ہے یہ ابھی آپ کو اتنا اچھا ویو تو نہیں لگ رہا ہوگا کیونکہ ابھی پھول اتنے اپنے جو بن پہ نہیں ہے نہیں کھلے ہوئے ابھی پھول یہاں پہ ایک گارڈن ہے جس پہ ایک بندہ جو ہے ٹرکیش ایک بندہ ہے یہ ہم اس ٹروٹ کے اوپر ہیں فریتز کھلاتر سٹراس اور اور یہ کیمیسٹری کے ایک سائنٹس تھا اس کے نام پہ یہ رکھی گئی ہے سٹریٹ جو کہ اٹھارہ سو اسی کو پیدا ہوا تھا اور انیس سو چونتیس کو اس کی ڈیتھ ہوئی تھی یہ تک ہم جا رہے ہیں کہاں میں بتا رہا تھا یہ اکھروٹ کا پودہ ہے اس کا بہت اکھروٹ لگتے ہیں اور کیونکہ روشنی اس طرف سے آ رہی ہے اس وجہ سے آپ کو صحیح نظر نہیں آئے گا چلیں خیر ہے یہ ایک ٹرکیش بندہ ہے جو بہت ہی پیاری سبزیاں لگاتا ہے اس کا یہ گارڈن مجھے بہت پسند ہے ابھی اس نے یہ گو بھی لگائی ہوئی ہے یہ پالک لگی ہوئی ہے وہ گو بھی کے پودے لگے ہوئے ہیں پھر اس نے وہ جو ہاؤس ایک بنا ہوئے ہیں شیشے کا وہ بنایا ہوئے ہیں اس کو صحیح شوق ہے اس کو سبزیاں ہوں گانے کا اس کا گارڈن اس سیری میں سب سے پیار ہے یہ بہت اچھا گارڈن اس نے بنایا ہوئے ہیں بہت سارے خوبصورت گارڈنز ہوتے ہیں لیکن اس ایریے میں صرف یہ گارڈن خوبصورت ہے ابھی کچھ عرصے کے بعد یہاں میں پھول بہت اچھے ہو جائیں گے اور بہت خوبصورت اس کو دیکھنے کا دل کرتا ہے ادھر کھڑے ہو کے اس کو well maintain کہتے ہیں وہ ہے یہ بندہ صحیح اس کی تیاری کرتا ہے صحیح اس کی حفاظت کرتا ہے تو ابھی ہم یہاں سے پھر اس کو stop کرتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں کوئی اچھا مناظر آتے ہیں شیئر کرتے ہیں آپ سے تب تک کے لئے بائی بائی لیں جی ہم دوبارہ حاضر ہیں آپ کے ساتھ تھوڑے سی عرصے کے بعد اور ابھی اس ایریے کی تھوڑی سی ویڈیو بناتے ہیں اور پھر ویڈیو کو جو ہے ختم کرتے ہیں لیفٹ سائٹ پہ جو ہے سیکلسٹ کا ہے اور رائٹ سائٹ پہ یہاں پہ پیڈیسٹریان گیا تو کیا بتایا جائے باپ کو اس جگہ کا کوئی خاص جگہ جو ہے یہاں پہ کچھ چیزیں شروع ہو رہی ہیں اور جو کہ میں ویڈیو میں نہیں بتا سکتا کچھ ایسی چیزیں چیزیں ہیں جن کا بتایا نہیں جا سکتا سسپینس ہے بیٹا یہ سسپینس جو ہے نا ہم نے آپ کو نہیں بتا نا کتنے پیارے پھول لگے ہوئے ہیں واو یہ جنگلی جڑی بھوٹیاں ہیں وہ پھول ہیں سارے خود نہیں لگائے ہوئے سیزنل ہیں جو ہر سال خود ہی اگ جاتے ہیں اچھے لگ رہے ہیں تو ان پھولوں پہ ہی ہم ویڈیو کا اخترام کرتے ہیں اس امید سے کہ انشاءاللہ بہت جلد ہم دوبارہ ملیں گے اسی سلسلے میں تب تک کے لئے رب رکھا اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ